مجھے یہ پوچھنا تھا کہ صبح فرد کرنا ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے فرد پڑھانی جنہیں کرواتی ہیں تو کیا ہم لوگ پہلے سنتے پڑھیں یا پہلے فرد پڑھنے کا بعد میں سنتے پڑھیں جب زماعت کھڑی ہو جائنا تو میرے باہر کسی کے لیے کوئی نماز کا وہ سنتے ہیں فجر کی ایک دوسری یہ جہد نہیں ہے سب کو اس زماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے زماعت ختم ہونے کے بعد بھوٹ کر یہ دو سنتے پڑھ لیں یہ ہوا عام نفل نہیں ہیں جو پڑھنے بند ہیں یہ اس نماز کی سنتے ہیں پہلے پڑھیں ہیں بعد میں پڑھیں جہد ہیں ان کے علاوہ اور نہیں کچھ پڑھ سکتا بعد میں آپ اٹھ کر آرام سے پڑھیں جماعت میں آتے ہی شامل ہو جائیں جماعت کے ہوتے جو سنتے پڑھتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا ایک وقت میں دو نمازیں ہوتی ہیں اور کہا ہزا اقیمت السلام جب اقامت ہو جائے فرا صلاتہ کوئی نماز نہیں اللہ المکتوبت اللہ تھی کہ وہاں اس فرض نماز کے جو کھڑی ہو گئے کوئی نماز نہیں جو پڑھتے میں سنتے زائد آتی گناہ گار ہوتے ہیں مجرم ہیں قرآن کان میں پڑھ رہا وہ نہیں سنتے اپنی سنتے پڑھتے پھر سے کوئی ایسی بات اور امام ابو غریفہ رحمت اللہ علیہ وسلم پر بھی تومت ہے کہ وہ کہتے سے پڑھ لو سنتے انہوں نے اگر کوئی بات کہی تھی کچھ رویتیں جو انہیں پہنچی تھی تو یہ تھی کہ نماز جہاں ہو رہی وہاں نہیں مصدر سے باہر کوئی جگہ آنا ملتی وہاں اگر آبی ایک رکعت اس کو ملنے کا یقین ہے کہ ایک تو مل جائی تو یہ سنتے نہیں چونکہ بہت ضروری ہے اس لیے وہاں باہر پڑھ لے مگر جہاں جمعات ہو رہی ہے اس جگہ داخل ہو کر پھر تو امام سے اختلاف ہو گیا آپ لڑائی کرتے ہیں کہ امام کچھ پڑھا رہا یہاں اجازت نہیں دی پوری بیس کی ہے مولانا نوشہ رمترہ سب ظالم ہیں کہتے ہیں اتنا حیات میں بھی مل جائے تو پڑھ لو بلکہ اب تو اتنا حیاتی بھی پروانی نہیں رہی ساری جماعتی گزر جاتی اور مسجد نہیں پاس پڑھتے اس کو کسی حرفی عالم اور عبام نے نہیں جائز کہا سب حرام ہے مسجد میں آگیا اب نہیں پڑھ سکے باہر کوئی تھرہ وغیرہ ہوتا تو پڑھ لیتا ایک رکڑ ملنے کی آئی تین ہوتا یہ بھی خیر ان کا کچھ رویتوں کی بنا پر خیال تھا ٹھیک نہیں ٹھیک تو یہ یہ جواب آپ نے سب نے لیا کہ کامت ہو گئی ہے اس میں سامنے جی میں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی 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 اسلام علیکم علیکم السلام علیکم جی بھائی صلاح و تسبیح کے مطلق کیا حکم ہے جی صلاح و تسبیح کے مطلق آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں صلاح و تسبیح کا حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رویت ایسی جو بالکل صحیح ہو جسے صحیح لنفسی کہتے ہیں لذاتی وہ تو ہے نہیں ہیں ساری کمزور مگر چونکہ بہت سی ہیں اور نیک لوگوں کا عمل بھی اس پر رہا ہے اور کئی ضعیف رویت عمل کی ویعہ سے قوت بھی حاصل کر لیتی ہیں اس لیے اگر پڑھ لی جائے انفرادی طور پر چھپ سپا کر نہ اس کا ایران کی یاد ہے نہ کوئی جماعت کی جائے تو پھر تو ہے جائے مگر جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں نا اعتماد اس کا ایران کرتے ہیں جماعت کرتے ہیں مسجدوں میں اعتماد کرتے ہیں یہ تو بدت ہیں دیکھیں نا صلاح و زہا حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی تحقیل فرمائی ہے اس کا بڑا حاجر ہے مگر مسجد نبی میں جو لوگ بہت اکٹھے ہو کر پڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کہا کہ یہ بھی بدت ہے اس طرح بتایا گیا تھا کہ احتمام کرو فرضوں کی طرح اکٹھے ہو تو نفل کو اس کے درجہ پر رکھنا چاہیے کہ چھپ چھپا کر اکیلہ اگر کوئی پڑھ لے تو اجازت ہے مگر جیسے ہو رہا ہے اور یہ چیز بڑھتی جاری ہے تو اندیشہ آگئی یہ فترہ ہی بند جائے اس طرح ہی اگر کوئی نماز میں وطرہ بھی پڑھ لیتا ہے رات کے وقت ساتھ وطرہ بھی پڑھ لیتا ہے اس صبح اٹھ کے پچھلی رات اگر وہ نفل وغیرہ پڑھنا چاہے تو کیا کرے آپ پڑھ سکتا دو دو کر کے نفل پڑھیں وطر نہیں دوبارہ پڑھنے نوافل پڑھ سکتا وطر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے نہیں پڑھ سکتا یہ بھی نہیں بات ٹھیک ہے وہ تو رسول کریم رہ السلام نے صرف تحجد سی ترقیب بتائی کہ اب میں دیکھتا ہوں کئی نمازی ہیں جو اٹھ سے پہلے وطر پڑھ لیتے ہیں رات کو بھی بعد میں نفل پڑھتے ہیں تو آپ نے وطر آخر میں رکھا کرو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یارہ رکھوں میں یہ آخر میں آنا تہی یہ کوئی نہیں کہا اگر کسی نے پڑھ لیے تو اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا حضرت ترق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابو دعوشری میں موجود ہے کہ ایک مسجد میں انہوں نے یہ نفل پڑھائے تراوی وطر بھی پڑھا دیئے پھر اپنے مرلہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا برکت کے چور پر آپ صحابی رسول نے ہمیں بھی پڑھا دیئے وہاں بھی نماغ پڑھائی مگر جب وطر کا وقت آیا پھر نہیں پڑھے انہوں نے کہا لا وطرانے فی لیلہ ایک رات میں دو مرتبہ وطر نہیں مگر نفل پڑھا دیئے اس طرح یہ رویتہ تھی جوڑا کر لو مطلبوں کو توڑ دو ایک رکھت باز میں پڑھ لو وہ جو نقضر وطر کا مسئلہ ہے وہ تو حضرت صحیح رضی اللہ یہ صحابہ نے جب سنانا تو وہ حیران ہوئے کہ لوگوں نے ایک وطر کی وجہ تین وطر رات میں بنا دیئے ایک اس وقت پڑھتے ہیں ایک پھر اٹھ کر ایک پڑھتے ہیں پھر باہر میں پڑھتے ہیں اس کو سب نے برا ملایا امام مخاری رحمت اللہ رہنہ نے کسی طرح صلح حدیبی میں شریک صحابی کی ذکر کیا کہ وہ جب اٹھتے تھے تو یہ وطر کو توڑتے نہیں یہ کوئی شہنی جو پڑھ لینے وہ ٹھیک ہیں اس سے زیادہ بھی آپ نے پڑھی تیرہ تک تو ثابت ہوتا ہے نا تیرہ تک ثابت ہوتا بلکہ جو زیادہ چھاند بین کی جائے نا تو یہ پندرہ رکھنے معلوم ہوتی ہیں پندرہ اس طرح کہ جب وقتے ہی سے دو رکھتے ہیں تو تیاری کے لیے مخصر سی پڑھتے سے تاکہ جو بٹی ہوئی نہ ہٹ جائے وہ چھوٹی سی پڑھتے سے اس کو کہلے آپ جیسے لوگ تحییت لفظو کہتے ہیں پھر پتے سے ہاتھ رکھتے ہیں تیر پھر بعد میں اور اس کے بعد دو بیٹھ کر پتے سے پندرہ بن جاتی ہے یعنی اس سے زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے نہیں زیادہ سے بچنا ہی چاہیے ویسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے وہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ایک سنتی بن جاتے طریقہ عام جو ہے وہ ہی رکھنا چاہیے جو آپ کا اس طرح اگر جماعت اور رہی تراویوں کی جماعت ہو رہی ہو تو تو وطر آخر میں پڑھتے ہیں تو ایک وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مثلا آج تراوی پڑھ لیں ایک وطر پڑھ لیں ایک وطر کی جماعت کرا لیں کر رہا سکتے ہیں اس سے نو ہو جائے گی نو ہو جائے گی کوئی بات یہ نظرہ سے ناستی نہیں ہے بہت شکریہ بھئی آپ کی پال کرتے ہیں بڑی خوشی ہوئی اللہ خیر تیرے جو چیزیں لیتے ہیں وہ وہ نہیں جائے اچھا وہ سودی کی شکل ہے نہیں اگر وہ بتا دے کہ ایکچول قیمت یہ ہے اور میں یہ لگا رہا ہوں پھر بھی نہیں جائے نہیں آپ یہ ذہن سے نا نقد اور ادار کا فرق نکال دیں ویسے آپ کو جتنے میں جی چکتا آپ کا دینے کو دیں وہ کوئی بات نہیں کوہا دیں ان کو اور قیمت کی وہ دونوں فریق آپس میں تیکھ کریں مگر یہ نا ذہن میں رکھیں کہ نقد اتنے لینے ہیں اور ادار ادار کا جو ہے نا قیمت سامنو لگر مراد کی قیمت یہی تو سود ہے سودی شکل آپ دیکھئے نا کہ ایک موٹ سیکل آپ کو نقد چالیس ہزار روپے کی مل رہی ہے آپ پر حاصل میں تو اسی لیے خرید رہے ہیں کہ گنجائش نہیں رکھتے آپ چالیس میں خریدنے کی آپ بجائے اس سے کہ کسی سے چالیس ہزار روپے آپ نے ادار مانگے آپ نے موٹ سیکل ادار مانگے اس پر سود دے رہے ہیں یہ نجائز ہے اسلام علیکم جی بھائی جی میں محمد صغر بات کر رہا ہوں جوڑا والا سے جی جی فرمائی بھائی یہاں پر ٹائریکٹ تو ٹرانسیشن آپ کی نہیں آ رہی سوال یہ تھا میرا کیبل پہ چلتا ہے پروگرام ہمارا کیبل پہ چلتا ہے ہمارے سیڈی چلتی ہے یہاں پر تو یہاں بھی سیڈی چلواتے ہیں نا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے سوال یہ ہے جس میں کہتے یہ جو گاڑیا وڑیا لیزنگ پہ لیتے ہیں تو آیا کہ یہ اسلام کی روح سے حلال ہے یہ سلطنہ یا کہ یہ سود کے ظمرے میں آجاتا ہے سود لینے اور دینے کے ظمرے میں آتا ہے یہ کس طرح سے ہے یہ اس کے ساتھ کوئی کسٹوں والی جی کسٹوں والی ابھی ابھی حسین صاحب ساتھی نے پوچھا تھا تو میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سود ہی ہے سود کھانے کے لیے لوگوں نے ایک نیا دنگ نکال لیا ہے کہ نقض قیمت اور اضار اور اس نے سود میں کوئی فرق ذرا بھی نہیں فرق ناجائد جو گاڑی لینا جو ہے گاڑی پینک کے در یہ لیزنگ پہ جو ہے بالکل ناجائد بلکل ناجائد وہی سود کھانے کھلانے میں آتا سود کھانے اور کھلانے کے برابر حسین بھائی بلکہ اس میں ایک اور خرابی بھی آگئی ہے اگر کسی بندے نے کسی کا دس بیس ہزار روپیہ دینا ہو نا تو پیسے نہ ہو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے تم کہیں سے فریجی لے دو کسٹیں تم دیتے رہنا اب وہ بندہ دو جگہ پس جاتا ہے یعنی اپنے نام پہ چیز بھی لے لی حالات ایسے نہیں ہے کہ مہینے بعد کسٹ بھی دے سکے لیکن پہلا بندہ فارغ ہو گیا اور پھر کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ضرورت ہے پیسوں کی چاہیے اسے دس پندرہ ہزار روپیہ پیسے اسے نہیں مل رہے وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے ائر کنڈیشن یا فرید یا کوئی اور چیز خرید کے مارکیٹ میں ہی بیچ کے اپنے پیسے کھرے کر کے پھر سود در سود کے نیچے آ جاتا سود در سود یہ بہت زیادہ یعنی ہمارے شہر میں تو یہ کام اروج پر ہے حسیر صاحب یہ حرام کو حلال کرنے کی ساری تدویریں ہیں اللہ پناہ دے اچھائے اللہ ٹھیک ہے صاحب بہت بہت شکریہ مولانا صاحب بلی خوشی مولانا آج کل یہ کاروبار واقعی اروج پر مطلب کیسے دس ہزار مانگے وہ نہیں دیتا تو اچھیے نہ کوالیتا ہے یہی جات تو آپ نے فرمائی کہ امت سارے حرام حلال کرنے اسلام علیکم جو سیاری کے وقت کھانا کھانا ہوتا ہے یہ جو عام کہا جاتا ہے کہ ازان ہوتے تک کھا لینا چاہیے اس میں کیا حقیقت ہے نہیں ٹھیک جب ازان ہو جائے پھر نہیں کھانا چاہیے جب اللہ حفظ پر ہو گئی بہرکر اسی وقت چھوڑ دیں جائے بلکہ موں میں جو ہے وہ بھی نکال دینا چاہیے اچھا وہ نکال دینا چاہیے نکال دینا چاہیے وہ ازان پہلی کی بات تھی جو بلا رضیوں دس پندرہ من پہلے دیتے تھے نا اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ سنو تو نہ چھوڑو کھانا کھانا کیونکہ وہ اطلاع ہوتی ہے کہ وقت ختم ہونے والا مگر جب حدیث میں ہے حدیث میں صاف ہے کہ بلا رضیوں جب ازان کہے تو اس وقت کھانا نہ چھوڑو کیونکہ وہ بھی رات رہتی ہوتی جب ازان کہتے ہیں جب ابن امہ مکتوم ازان کہے ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں نابینے تھے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ فجر ہو گئی وہ صحیح وقت اس وقت نہیں پھر اجازت دی چھوڑ دو یہ غلط استعمال کر رہا ہے حدیث کو کہ وقت ہو گیا کھاتے پیچھے رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہتے بلکل چھوڑ دے اسے بہت شکریہ بھائی آپ کا